بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے ایکسٹرنزک پاتوے او اپاپٹوسیز ایکسٹرنزک پاتوے جیسے ہی نام سے ظاہر ہے اس کے اندر سلک کے اندر جو اپاپٹوسیز والا پروسز ہوتے وہ سٹیمولس ہوتا ہے وہ سلک سے اوٹ سائیڈڈ ہوتا ہے لیکن یعنی جو سلک کو سٹیمولیشن مل رہی ہوتی وہ اوٹ سائیڈڈ کوئی کیمیکلز آ جاتے ہیں اوٹ سلک کو سٹیمولیشن کرتے ہیں اور اس سلک کے اندر پر اپاپٹوسیز والا پروسز ہوتا ہے تو ہم اس پاتوے کو نام دیتے ہیں ایکسٹرنزک پاتوے اپاپٹوسیز سلک کے اندر سلک 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 اور نورملی ہمیں پتہ ہے کہ سلک کے اندر سل ممبرین سب سے آوٹر اس کے بعد سائیٹو پلازم اور سلک کے اندر ملٹیپل ارگن ہوتے ہیں اور اس کے اندر نیوپلیس اور جینیٹک مٹیریل یہ سب ارگنیلز انسائیڈ دے سلک پیزنٹ ہوتے ہیں سلک کے اوپر کلیر اٹر ٹوپ آف دے سلک کے اوپر یہاں پر ایک ریسپٹر پیزنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیس اس کا آرڈ ڈیٹھ ریسپٹر کلیر سب سے پہلے پوائنٹ نمبر ون یہ یاد رکھو کہ سلک کے اوپر ایک ریسپٹر پیزنٹ ہوتے ہیں اور اس ریسپٹر کو ہم نام دیتے ہیں کہ this is called death receptor multiple ایسے death receptor ہر ایک سیل کے اندر سیل کیونکہ ہر ایک سیل کے اندر اپاپٹوسیز والا پروسیز ہوتا ہے تو ہر ایک سیل کے اوپر ایسے death receptor موجود ہوتے ہیں پریزنٹ ہوتے ہیں اس death receptor کو ہم نام دیتے ہیں tumor necroting factor receptor tumor tumor necroting necroting trector receptor جو chemicals آج آتے ہیں اس سیل کے ساتھ let's suppose کہ this is our triggering molecules clear یہ وہ triggering molecules ہیں جو آتے ہیں اور اس سیل کے اندر اپاپٹوسیز والے process کو induce کرواتے ہیں صحیح اس chemicals کو ہم کہتے ہیں فاس لائے گین فاس لائے گین ڈیپرین ڈیمیٹری میڈیٹر بھی ہو سکتے ہیں یہ chemicals بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس کو نام دیتے ہیں کہ فاس لائے گین اور یہ جو receptor ہوتے ہیں جس کو ہم ڈیت ریسپٹر کہتے ہیں جس کا دوسرا نام ہے tumor necroting factor receptor یا receptor پار فاس لائے گین clear یہ سیل کے اوپر multiple ایسے فاس لائے گین یا tumor necroting factor receptor پریزنٹ ہوتے ہیں جب اس کو stimulation ملتی ہے تو اس کا جو inner والا parts ہوتا ہے یہ enzyme in nature ہوتے ہیں سیل کے اندر normally ایک protein structure پریزنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں پریزنٹ ہوتے ہیں ایڈاکٹیپ پروٹین ایڈاکٹیپ پروٹین جو نارملی اس سیل کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں کونسے پروٹین ایڈاکٹیپ نمبر سیکنڈ پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ ایڈاکٹیپ پروٹین نارملی سیل کے سائٹو پلازم کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ inactive form میں ہوتے ہیں جب اس پاس لائے گین اس ڈیت ریسپٹر کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں تو اس ریسپٹر کا جو انہر والا پورچن ہے چنچ Reality ہوتے ہیں یہ רב34 سیل کے استعمال پرрост میں ہوتے ہیں تو جو انہر والا پورٹ سے وہ اس ایڈاکٹیپ پروٹین کو ایکٹووٹیت کرتے ہیں ایڈاکٹیپ پروٹین جب ایکٹووٹ ہوتے ہیں تو نیکسوں جو آپریکپ الاتنٹ پرрост میں پرزنٹ ہوتے ہیں صحت مسند�定 لائے گینہ اس سیل کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں let's suppose this is an enzyme جو سلس ممبرین جو سائٹو پلازم کے اندر present ہوتے ہیں normally clear اور inactive form میں ہوتے ہیں let's suppose اس والے ممبرین نے اس کو inactive form میں رکھا ہوا ہے اس enzyme کو جو normally سلس کے سائٹو پلازم کے اندر present ہوتے ہیں جو inactive form میں ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں pro case pages کیونکہ یہ initially inactive form میں ہوتے ہیں اب جب past ligand اس receptor کو activate کرتے ہیں یہ receptor پھر adaptive protein کو stimulate کرتے ہیں جب adaptive protein stimulate ہو جاتی تو وہ کیا کر رہی ہوتی وہ اس سلس میں سے اس enzyme میں سے جس کو ہم pro case pages کہتے ہیں اس inhibitory peptide یا اس chain کو ہٹا دیتا ہے تو یہ case pages enzyme کیا ہو جاتے ہیں یہ active بن جاتے ہیں اور جب یہ enzyme active ہو جائے تو یہ کیا کر رہا ہوتا ہے یہ اصل میں protolysis enzyme ہے یہ protein کی breakdown کرتے ہیں let's suppose کہ this is a chain of amino acid یا protein کی ایک chain میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں clear this is amino acid chain کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ protein کی basic structure and functional unit is called amino acid تو multiple ایسے amino acid present ہوتے ہیں ایک protein chain کے اندر اس میں سے ایک amino acid جس کو ہم کہتے ہیں اسپارٹک جس کو ہم نے blue سے بنایا اسپارٹک یا اس کو میں نشان لگا دیتا ہوں this is اسپارٹک acid residue یعنی یہ وہ amino acid ہے protein کی اسٹرکچر کے اندر باقے دوسرے الانائن گوائنائن بھی ہوں گے لیکن یہ والا جو green color میں ہے this is اسپارٹک ایسٹ تو یہ نارملی پروٹین کی سٹرکچر سل کا پورا سٹرکچر پروٹین سٹرکچر ہوتے ہیں یہ انزائم جب ایکٹیویٹ ہو جاتے تو اس انزائم کا جو یہ والا پارٹ سے اس کو ہم کہتے ہیں سسٹین ریزیڈیو انزائم کا وہ والا پارٹ جو cutting والا پارٹ ہوتے جو شارپ کٹ لگا رہا ہوتے ہیں اس chain کے اندر اس پروٹین کی بریک ڈاؤن کر رہا ہوتے ہیں انزائم کے اس پارٹ کو ہم نام دیتے ہیں سسٹین جس پروٹین کی چین کسائم گرریہ بریک کر رہا ہوتا ہے اس وہاں پریات پارٹ کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ سپارٹک ایسٹ ریزیڈیو döھوتے ہیں توơnے سپوز کہ یہ انزائم آ جاتے ہیں یا یہاں پھر سپارٹک ایسٹ ریزیڈیو بہر حی MEL کے جنگے انزائم ہے اور پروٹین کی لیسز پروٹ شوٹف ہے ہوگی تو ایسیں انزائم کے اندر ایک اکٹیف سائٹ ہوتا ہے ایک اکٹیف domain ہوتا ہے جس کو ہم system کہتے ہیںOf persons residue کہتے ہیں اور היא protein kichen کو کہاں پر break کر رہا ہوتا ہے جہاں پر Camp called residueatives created clear جب یہ enzymes reactivate ہو جاتے ہیں تو یہ نیر اور دوسرے زادہ اس لائے شمیچنے ہیں ہوتی ہیں ، دوسرے نیر بائی ڈیلائے اس کو اس onu اوپس کینشی وملائی 2 یہ السبس nay جدہا ہے اس کو ہم نے نام دیا کہ یہ پرامری ڈریکٹی چیزا ہیں اب یہ کیس پیزز مزید کیس پیزز کو اکٹیویٹ کر دیتے ہیں یہ ہے یہ ای ای sinoی 있으면 ان ایinentur کیس پیزز اب ملٹی پل کیس پیزز انزائم اکٹیویٹ ہو جاتے ہیں کس نیک ملٹی پل انزائم ہوں بہتیا ہے اس اینیشل کیس پیزز تھے اور انیشل کیس پیزز جس کو ہمپرو کیس پیزز کہتے اس کو کس نے اکٹیویٹ quiے جس انزائم نے دوسرے انزائم کو اکٹیویٹ کیا اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ پرامری کیس پیسز ہے پرامری کیس پیسز اور یہ والے اس والے کو ہم نام دیتے ہیں اگزیکیوشنل کیس پیسز یہ والے جو ہے جو تین بعد میں بنے اس کو ہم کہتے ہیں اگزیکیوشنل کیس پیسز اگزیکیوشنل کیس پیسز ارکز ایک زکری Fruit겨 جب ایکزیکیوشنل کے اس پیسز ایکٹیویٹ ہو گئےی تو ایکزیکیوشنل کے کے اس پیسز کے تین فنکشن ہوتے ہیں تین مین رول ہوتا ہے ایکزیکیوشنل کے اس پیسز وہ storytelling کے اندر کیا کرتے ہیں سائٹو سکیلیٹن کی بریک ڈاؤن کرنا نمبر فسٹ سل کے جو سائٹو سکیلیٹن ہوتے ہیں اس کی بریک ڈاؤن کرنا سائٹو سکیلیٹن سکیلیٹن کی بریک ڈاؤن نمبر ٹو اس کا جو رول ہوتا ہے وہ نیو کلیر مٹیریل یا نیو پلیس کی بریک ڈاؤن کروانا اور نمبر تڑ یہ کیا کر رہا ہوتے ہیں ڈی این ایزز انزائن کو ایکٹیویٹ کرنا ایکٹیویشن یہ ایکزیکیوشنل کے سپیزز کے رول ہوتے ہیں کہ جب پرامری کے سپیزز اپنے جیسے ادر کے سپیزز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہاں ایکزیکیوشنل کے سپیزز پر کیا کرتے ہیں سل کے جو سلوسائٹو سکیلیٹن ہیں سلس کے اندر ملٹیپل سکیلیٹن ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے جو سل کا ڈانچہ بنا رہا ہوتا ہے سل کا ڈانچہ جو بن رہا ہوتا ہے جیسے مائکرو پیلمنٹس مائکرو ٹیوبیلز ہیں اس سارے پروٹین کی بریک ڈاؤن کروانا سلس اپوز اس پروٹین کے یہاں پہ کٹنگ یہاں پہ کٹنگ یہاں کٹنگ سلس اپوز اس طرح ملٹیپل پروٹین کی چین کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے نیکس میں جو نیکلیئر بریک ڈاؤن ہے جو نیکلیئر مٹیریل ہے اس کی بھی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے پلس ڈین ایز انزائیم اکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور سپوز کہ ڈین ای سلس ایک سپیشل پروٹین میں ریپ ہوتا ہے اس پروٹین کو ہم نام دیتے ہیں ہسٹون نیکلیو نیکلیو سان ہی دین از انزائی نیکلیو دی آج ہے اس ڈین اے اور اس کو نیکلی اس اس کو نیکلیوڑی ہم نام دیتے ہیں نیکلیو سان ہی دین اے انزائیم Uber اکٹیویٹ ہوتے ہیں اس ڈین اے ٹوز کی بھی اس ڈین اے کی مالیکیوز کی بھی براک ڈاؤن ہوتیتے ہیں کچھ ٹائم گزر جاتے ہیں سل مبرین کے اندر بلیپز بن جاتے ہیں یہاں پہ میں بلیپز دکھا دیتا ہوں کچھ ٹائم گزر جاتے تو سل میمبرین کے اندر ایسے بلیپز بن جاتے ہیں اس طرح ملٹیپل سل میمبرین کے اندر کیا ہوتا ہے ملٹیپل بلیپز بن جاتے ہیں جب سل میمبرین کے اندر کیونکہ ویک ہو جاتے بلیپز جب بن جاتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے سائٹو سکیلیٹن کے جو پروٹین ہوتے ہیں وہ اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی سل کے جو بریکڈاؤن پروٹین کے پروڈکٹ ہے وہ اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ والا جو بلیبز ہے یہ والا جو بلیبز ہے یہ کیمیکل ریلیز کرتے ہیں اس کیمیکلز کو ہم نام دیتے ہیں آپسونین اسے ملٹیپل آپسونین مالیکیول ریلیز ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ میکرو پیجز جب نیر بائی اس سلس کے نیر بائی میکرو پیجز آ جاتے ہیں کلیر اسے ملٹیپل آپسونین مالیکیول ریلیز ہو جاتے ہیں جب میکرو پیجز اس کے نیئر بائی آ جاتے ہیں سہی ہیں تو وہ بھی آپسنین مالیکیول ریلیز کرتے ہیں اور اس کے آپسنین مالیکیول میں ریٹ سے بنا دیتا ہوں یہ دونوں مالیکیول جب ریلیز ہوتے ہیں تو یہ سل کو قریب لے کر آتے ہیں اور سل کے اندر خلوس بارننگ ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ سل کو میکرو پیجز پیگو سائٹوس کرتے ہیں اور اس ایریا سے اس کو الیمنیٹ کرتے ہیں تو یہ ہوا extrinsic pathway of apoptosis point number first کے اندر کہ سب سے پہلے past ligand کی مکل آیا اس نے tumor necroting factor receptor کو یا death receptor کو ایکٹیویٹ کیا death receptor نے adoptive protein کو ایکٹیویٹ کیا adoptive protein نے pro case pages کو جو normally سل کے سائٹوسکیلیٹن کے اندر اپریزنٹ ہو تھے اس کو ایکٹیویٹ کیا پھر pro case pages پھر convert ہو جاتے ایکٹیو کیا پرامری case pages میں پھر وہ اپنے جیسے انزائم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں executional case pages اور executional case pages کے یہ تین function ہوتے ہیں کہ سائٹوسکیلیٹن کی breakdown کروانا پلس نیوکلیس کی breakdown کروانا اور ڈین ایز انزائم کو ایکٹیویٹ کروانا تو سل کے سائٹوسکیلیٹن protein کی breakdown ہو جاتی ہے نیوکلیس کی breakdown ہو جاتی ہے پلس ڈین ایز انزائم ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور ڈین ایز سپیشلی ایک protein کے خور میں لپٹا ہوا ہوتے ہیں جس کو ہم histone protein کہتے ہیں تو اس کی breakdown ہوتی ہے یعنی نیوکلوسومز کی breakdown ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سل میمبرین رپچر نہیں ہوتا ہے سل میمبرین کے اندر blips بن جاتے ہیں blips والے پارٹ سے کونسے chemical release ہوتے ہیں یا کونسے molecule release ہوتے ہیں آپسنین molecule release ہوتے ہیں اور آپسنین molecule کیا کر رہی ہوتی ہے یہ میکروپیجز کو attract کرتی ہے جب میکروپیجز سل کے نیئر بائی آ جاتی ہے جس کے اندر blips بنے ہوتے ہیں جس کے میمبرین میں blips بنے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپسنین molecule release کرتے ہیں یہ molecules کا main role ہوتے ہیں سلز کو قریب لے کر آنا close bonding کروانا اور اس کے بعد جو میکروپیجز ہیں وہ کیا کرتی ہے سلز کو phigocytose کرتی ہے اور body سے eliminate کرتی ہے